اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج سولہ اکتوبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا ناظرین اکرام فلسطین کے اندر اسرائیلی یہودیوں نے خون کے دریاں بہا دیئے ہیں خون کی ندیاں بہا دیئے ہیں اس وقت اسرائیل کی دہشتگرد سہیونی حکومت ہے اور اسرائیل کی دہشتگرد سہیونی فوجیں مسلمانوں کا خون بہا رہی ہیں چنانچے ناظرین اکرام فلسطین کے اندر یہودی دجال کی آمد کی تیاریاں تیز کر چکے ہیں اور یہودیوں کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف تبلے جنگ بجا دیا گیا ہے اور مسلمانوں کے گھروں کو بموں کے ذریعے سے اڑایا جا رہا ہے مسجد اقصہ کو گرانے کے لیے ہزاروں یہودی روزانہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں اور مسجد اقصہ کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں اور مسجد اقصہ کی جگہ پر یہودی تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرانے کے لیے بقائدہ نقشے تک بنا چکے ہیں ان کو پتہ ہے یہاں پر کیا چیز بنے گی یہاں پر کس طرح سے مسجد اقصہ کو گرائے جائے گا اور کس طرح سے کیسے تعمیر کی جائے گی چنانچہ ناظرین اکرام روزانہ کی بنیاد پر یہودی مسجد اقصہ کے دروازوں پر آتے ہیں اور وہاں آہوزاری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا جلد ہم سے راضی ہونے والا ہے اور ہم جلد مسلمانوں سے اپنا یہ علاقہ یعنی مسجد اقصہ اور فلسطین کی جو زمینیں ہیں یہ قبضہ کر کے یہاں پر تھر ٹیمپل تعمیر کر کے اپنا ایک وہ ملک اور وہ وطن قائم کر کے دکھائیں گے جس کا ہم سے خدا نے وعدہ کیا ہے اور اس کے بعد ہم دنیا کے اندر یہودیوں کی عالم گیر حکومت قائم کر لیں گے چنانچہ ناظرین اکرام اسرائیل کے یہودی دجال کی آمد کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ ہیں مسلمانوں کو نکالنے کے لیے آپریشن بھی کر رہے ہیں حملے بھی کر رہے ہیں اس وقت فلسطین کی اندر بیت المقدس میں اضفال غربیہ میں اور ویسپ بینک کی اندر شدید لڑائی جاری ہے مختلف علاقوں میں ناپلس میں جنین میں اور شعافت میں اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں میں شدید لڑائی جاری ہے دوسری جانب ناظرین اکرام اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ غزہ کے اندر لڑائی ہوتی ہے غزہ کے اندر بمباری ہوتی ہے غزہ کے محاصرہ ہوتا ہے لیکن اب اسرائیلی یہودیوں نے غزہ کی طرح بیت المقدس اور ویسٹ بینک کے دیگر علاقوں کو بھی میدان جنگ بنا لیا ہے چنانچہ ناظرین اکرام پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو فلسطین کے مختلف علاقوں میں جو مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے ان کی تعداد تیس سے بھی زائد بنتی ہے اور جن مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی تعداد تین ہزار کے قریب بنتی ہے اور جن مسلمانوں کو زخمی کیا گیا ہے ان کی تعداد تقریبا دو سو سے بھی زائد بنتی ہے اور روزانہ فلسطینی جو مسلمان ہیں مسجد اقصہ جو حفاظت کے لیے آتے ہیں ان کو گرفتار کر لیے جاتا ہے ان کو مارا پیٹا جاتا ہے عورتوں سے ان کے ہجاب چھین لیے جاتے ہیں دوسری جانب یہودیوں کی یہ حملے ہیں اور ان حملوں کا رد عمل مسلمانوں کی جانب سے بھی آ رہا ہے اور مسلمان بھی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں چنانچہ فلسطینی مسلمانوں نے جہاد کا اعلان کر رکھا ہے اور یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم اب اپنے سروں پر کفن باندھ چکے ہیں ہم نے کفن باندھ لیے ہیں اب ہم اپنے جسموں کو بموں کے ساتھ باندھ کر یعنی اپنے جسموں کے ساتھ باندھ کر اسرائیلی یہودیوں کو اڑائیں گے چنانچہ پچھلے ایک ڈیڑھ ہفتے کے دوران جو اسرائیلی یہودیوں پر مسلمانوں کے حملے ہیں اس کے نتیجے میں کم از کم دس سے زائد یہودی مارے گئے ہیں جن میں یہودی فوجی ہیں ان میں یہودی خاتون فوجی اہلکار بھی ہیں اور مرد فوجی بھی ہیں جن کو مجاہدین یا فلسطینی مسلمانوں کی جانب سے نشانہ بنا کر حلاق کیا گیا ہے چنانچہ اس وقت حالات کافی گمبیر ہیں اور اسرائیلی وزیر دفاع بین اگینٹس نے اعلان کر دیا ہے کہ مسلمانوں کی مضاحمت کو روکنے اور توڑنے کے لیے اب بڑے پیمانے پر فوجی اپریشن کیا جائے گا یعنی وہ تمام کے تمام ہتیار وہ تمام کے تمام ٹکنولوجی مسلمانوں کے خلاف اب استعمال ہونے والی ہے جو اسرائیل نے ستر سالوں سے بنانا شروع کر رکھی تھی اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اپریشن ہے اس اپریشن میں اسرائیلی جنگی جہاز استعمال ہو سکتے ہیں یعنی بمباری بھی ہو سکتی ہے ٹینکوں کا استعمال ہو سکتا ہے اور اسرائیل پہلے ہی ڈرون مسلمانوں کے خلاف فلسطین میں اڑانا شروع کر چکا ہے جنانچہ آنے والے دنوں میں فلسطین کی اندر مزید خون ریزی ہونے کا امکان ہے اور یہودیوں کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو یہودی انتہا پسند ہیں ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ وہ جس بھی مسلمان کے گھر کو چاہیں وہ چن سکتے ہیں انتخاب کر سکتے ہیں یعنی اگر ایک یہودی یہ کہتا ہے کہ مجھے اس مسلمان کا گھر پسند ہے مجھے اس محلے میں رہنا پسند ہے تو وہ اسرائیلی یہودیوں کی مدد سے یہودی فوج کی مدد سے مسلمانوں کے اس گھر پر قبضہ کر سکتے ہیں اور اس علاقے میں وہ رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں یعنی اتنی بدماشی اور اتنی کھلی چھوٹ یہودیوں کو حکومت کی جانب سے یعنی اسرائیلی حکومت کی جانب سے دی جا چکی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس قدر خطرناک خون ریزی اور تصادم فلسطین کی اندر ہونے جا رہا ہے افسوس کی بات ہے انتہائی افسوس کی بات ہے بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلمان اسرائیل کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے ہیں اور مسلمان اسرائیل کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں اور اسرائیل کے سامنے جھکے ہوئے ہیں سرنڈر ہوئے ہوئے ہیں اس وقت یو اے کے اسرائیل کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں دو عرب ڈالر کی بقائدہ انویسمنٹ تقریبا جو یو اے ای ہے وہ اسرائیل کے اندر پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر کر چکا ہے اور اسی طرح سے یہودیوں نے اپنے پلازے اپنے جو بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں پراپرٹیز ہیں وہ یو اے ای کے اندر خرید لی ہیں اور سعودی عرب اور باقی عرب ریاستیں بھی ایک طرح سے اسرائیل کے سامنے بے بس ہو چکی ہیں یا جھک چکی ہیں دوسری جانے پر فلسطینی مسلمانوں کی جو جہادی تنظیمیں ہیں یا ان کے درمیان مضاحمتی تحریکیں ہیں ان کا جو الجزائر کے اندر گدشتہ ہفتے اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں یہ بات تہہ کی گئی ہے کہ اب تمام کے تمام فلسطینی مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں انہیں متحد ہونا پڑے گا جب تک وہ متحد نہیں ہوں گے جب تک وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے نہیں ہوں گے تب تک یہودیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں چنانچہ حماس الفت تحریک اور دیگر جو ویسٹ بینک کی سیاسی یا مضاحمتی تحریکیں ہیں ان کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا ہے عبد المجید طبون جو کہ الجزائر کے صدر ہیں ان کی سربراہی میں اور الجزائر نے اسی ایونٹ کو ہوسٹ کیا تھا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہودی مسلمانوں کو مارنے کے لئے متحد ہیں ایسے ہی کم از کم فلسطین کے مسلمان بھی اب متحد ہو چکے ہیں اور فلسطینیوں کو اس کا نتیجہ ضرور اچھے اچھا ملے گا دوسری جارب راضی انہی کرام جس طرح سے غزہ کے اندر جو فلسطینی مسلمان تھے انہوں نے اپنی ٹیکنولوجی کے ذریعے سے یہودیوں کو ایک طرح سے ڈرائیا اور یہودیوں میں دھاک بٹھائی تھی اسی طرح سے ویسٹ بینک کے اندر بھی جو حماس ہے اور دیگر جہادی تنظیم ہیں انہوں نے ٹیکنولوجی اور ہتیاروں کے ذریعے سے یہودیوں کے سینوں کو چیرنا شروع کر دی ہے آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جگہ جگہ پر اشارت فرمایا ہے کہ یہودی بڑے بزدل اور ڈرپوک قوم ہیں اور یہ اتنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے والی قوم ہے جس کی وجہ سے اللہ کے بڑے بڑے عذاب ان پر نازل ہوئے لیکن پھر یہ بھاگ جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں بزدل ہیں چنانچہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دشمنوں کے مقاولے میں اپنی تیاریوں کو جاری رکھو اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھو کبھی بھی غافل نہ ہو چنانچہ مسلمانوں نے تیاری جب سے چھوڑی ہے تب سے کفر اور تاغوت مسلمانوں پر حاوی ہو گیا ہے آج کتنے مسلمان ملک ہیں جو عربوں کھربوں ڈالر کی مادنیات رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس جدید ٹیکنولوجی جدید ہتھیار نہیں ہے مثلا سعودی عرب کو دیکھ لیں مجبور ہے سعودی عرب کے وہ امریکہ سے یورپ سے اسلحالے اور اسی طرح سے باقی عرب ممالک حالانکہ دنیا کے اندر پیٹول اور دیگر مادنیات ان کے پاس ہیں تو جب سے انہوں نے ایاشی کو اختیار کیا اپنی تیاریوں کو جہاد کو چھوڑا تو ان کا نقصان یہ ہوا کہ آج امریکہ بھی سعودی عرب کو تباہ کرنے کی دھمکیہ دے رہا ہے بہارا لازمین اکرام فلسطین کے اندر مجاہدین نے ڈرون تیارے حاصل کر لیے ہیں چنانچہ بتایا جا رہا ہے ویسٹ بینک کے اندر مجاہدین کی جانب سے ڈرون تیارے اڑ رہے ہیں جن سے یہودیوں کو بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اگر ہم ڈرون ماریں گے مسلمانوں پر تو مسلمان بھی ہمارے خلاف بمبار ڈرون تیاروں سے حملے کریں گے اور پھر مسلمان مجاہدین نے یہ بھی کہا ہے یعنی فلسطینی مسلمانوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی ڈرون تیاروں کو بھی گرانا جانتے ہیں ہمارے پاس وہ ٹکنیلوجی بھی موجود ہے بہارا لازمین اکرام مسلمانوں کو فلسطین کے حوالے سے اپنا رول پلے کرنا چاہیے ہر مسلمان کو فکر مندی کرنے چاہیے قبلہ اول وہاں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امامت کروا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اللہ رب علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو میراج ہے اس موقع پر تشریف لے جا چکے ہیں تو اس لیے مسلمانوں کو اپنی مقدسات کی حفاظت کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا یہ ویڈیو عام کر دیں مسئل خبروں کے لیے آپ ہمارا خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل ہے اسے لاسمی فالو کر لیں اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ